آدم کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ جنات کھلے ہاں بستے تھیں نہ کوئی ملک تھا نہ کوئی ریاست بس ایک ان کا بادشاہ جس کا نام ازادیت تھا اور اس کی ملکہ جس کا نام قبیر تھا جیسے کہ اللہ نے لاکھوں مخلوقات کو تخلیق کیا اور مختلف چیزوں کا انتخاب کیا تو ویسے ہی اس مخلوق کو آگ سے بنایا امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کے سات اقسام ہیں اسس طعام وہ آگ جو انسان اپنے ضرورت کے لئے جلاتے ہیں اب اب مراکش وہ آگ جو خود کے وجود سے نہ ہو افس و فافو وہ آگ جس سے روشنی آت بار ہو جائے مکل مطامہ وہ آگ جو پانی کی مثل ہو اور اسی آگ کو علم نقالہ میں خون کہتے ہیں دہم دہستہ سفید آگ جس تکم دوزخ کی آگ المدین آتو وہ آگ جو راحت کا سبب ہو اللہ نے جنات کو افس و فافو سے بنایا وہ آگ جو روشنی کو نہیں روکتی تب ہی انسان کی آنکھ ان کو دیکھنے سے محروم ہے کیونکہ انسان فقط ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو چیزیں روشنی کو روکتی ہیں اللہ بہتر سے بہترین خلقت کرنے والا ہے تو ویسے ہی جنات کے بھی اقسام تخلیق کر دی ہیں ان تمام جنات کا جسم قدر سوچ طریقے کار ایک دوسرے سے مختلف ہے غزل دام یہ کان سے محروم ہوتے ہیں اور فقط ایک آنکھ رکھتے ہیں اور یہ آواز کو اپنی خال سے محسوس کرتے ہیں ان کا قدر تقریبا دین فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اور جنات میں سے سب سے زیادہ ان کی تعداد پائی جاتی ہے کہن دلام یہ نہ آنکھ رکھتے ہیں نہ کان صرف ایک نہ کرتے ہیں اور انسان کی مہک کو پسند کرتے ہیں جو انسان زیادہ اداس رہتا ہے تو یہ ان کے قریب آگے ہیں ان کے جسم کی گھرنے کو محسوس کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ رہنا شروع کر بیتے ہیں ان کا قدر بھی تین فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا مرام ماز تت انہوں نے آزازیل کی آواز پر لبک کے انسان سے تشمنی مول دی اور ان کے پانچ کان تین آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ایک لمحے میں پوری زمین کا چکر لگا سکتے ہیں ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ان کا قدر دو فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا بسن بلاغو یہ انسان کے خیالات تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں ان کے وجود سے غزل نام اور کہند نام بھی ناواقف ہیں ان کو قائد کرنا کسی بھی عامل یا بابا کے بس کی بات نہیں لیکن بہت زیادہ وضائف اور گناہوں سے بچنے کے بعد یہ انسانوں کے ماتحد ہو جاتے ہیں اور جب یہ کسی کے غلام بنتے ہیں تو اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار بن جاتے ہیں یہ انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں اور انسانوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے عزازیل کی بیعت توڑ دی اور تب سے اللہ نے ان کے وجود کو شیعاتین کے لیے راس رکھ دیا ان کو تیکھی اور گھٹی چیزوں کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے تب ہی مختلف عامل لیوو یا مرچ اپنے ساتھ رکھا کرتے ہیں کیونکہ ان کے توسط سے وہ اپنے علم کو بڑھاتے ہیں جغرم ممتاز یہ قبیلہ عزازیل سے ہیں اور صرف سات قسم کے ہی وجود اس زمین پر موجود ہیں ایک عزازیل ایک قبیرہ ایک پلابہ جو عزازیل کا بڑا بیٹا ہے ایک کفف جو عزازیل اور چھوٹا بیٹا ہے ایک معافہ ایک لباب اور ایک نقیق یہ سب ایک بن کے انسان کو کمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مصر سے ڈالتے ہیں ان کا قد بارہ فیٹ اور یہ سب عزازیل کی توہین کا بدلہ جاتے ہیں اور مختلف جنات کو ڈرا کے ان سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں اور جنات کے بیچ میں دشمنی کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ جنات کے راجہ عزازیل کو ایک خلط سے محا کرتی تھے کہ میں اس زمین پہ سب سے افضل ہوں میں دن رات اپنی چبین کو سجدی میں جکھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتا ہوں وہ ہر سجدے کے ساتھ یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ مجھے جنات میں سے وہ مقام دے جو جنوں میں سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو بس اس کی لاکھوں سال کی عبادت کے بعد اللہ نے اسے عرش عظیم پہ بلا لیا اور اپنے معتبر فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا عزازیل جب زمین پہ آتا تھا تو سب کو سخر سے کہتا تھا کہ مجھے سائے زمین پہ کوئی نہیں جو جن ہو کے بھی عرش پہ رہتا ہے اور فرشتی جس کو تسلیم خم ہو کے سلام کرتی وقت گزر ہی رہا تھا کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ عزازیل زمین پہ جاؤ اور جنات پہ یہ حکم نافذ کرو کہ اس کا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ وہ جزیروں اور ویرانوں تک محدود ہو جائے جنات میں سے کچھ نہیں اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو عزازیل نے اللہ کی بات پہ لبائک کہ کے فرشتوں کے ساتھ جنوں سے جنگ اور سب کو تسلیم خم کر دیا اللہ نے جنات کے داخل کو کم کر دیا بس تب سے رات جنات کے لیے دن کو اللہ نے انسانوں کے لیے لیاک دیا عزازیل اس خلق سے نہیں تھا کہ میں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اللہ کے حکم سے جنات سے جنگ کی ہے یقیناً یہ جو مٹی کی مخلوق ہے اللہ مجھے اس پہ بھی برطری دے گا اور یہ میرے موتے حد رہیں گے لیکن افسوس ایسا ہوا نہیں اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا اور اللہ نے کہا کہ جب میں آدم میں روپ ہوں تو تمام فرشتے سجدے میں خم ہو جائے بس جب آدم اللہ کے حکم سے زندہ ہوا فرشتے یہ موجزہ دیکھ کے سب سجدے میں چلے گئے لیکن عزازیل نہ گیا اور کہنے لگا کہ اس مٹی کی جم اجال کے میں اسے سجدہ کروں میں تجھے سجدی کروں گا کیونکہ یہ مٹی مجھ سے پست ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں اللہ نے کہا میرے حکم کو جھٹلانا تجھے معیوسی اور جہنم کی طرف لے کے جائے گا عزازیل نے کہا سجدہ تیرے لیے ہے اس مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا بس اللہ نے عزازیل کو شرطان کا نام دے دیا اور اس ابلیس کو اپنی دربار سے نکالنے کا ارادہ کر دیا عزازیل نے کہا اے میرے خالق تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن میں نے اتنے لاکھوں سال تیری عبادت کی کیا اس کا عجر مجھے نہیں دے گا تو رحمان نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے اس نے کہا بس مجھے اتنی مدت دے اور اتنی طاقت دے کہ میں اس مٹی کی مخلوق کو گمراہ کر سکوں اور ایک دن رکھ جس میں تُو حساب لے اور پھر میں تجھے بتاؤں کہ ان میں سے کتنے تیرے نافرمان ہیں اللہ نے کہا تُو جتنی چاہے کوشش کر لے لیکن جو میرے فرماوردار ہیں سالح بندے ہیں وہ کبھی تیری پکڑ بھی نہیں آئیں گے عزازیل زمین پہ آیا اور کہنے لگا کون ہے جو میرے ساتھ اس پست مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کو ان کی اوقات سے واقف کرائے غزل زام جگر مممتار کہند الام نے ابلیس کی صدا پر لبے کہا اور انسانوں سے دشمنی مولی سوائے کچھ کے مرام ماستت کہ تمام کبائل نے ابلیس کو اپنا حقہ بنا دیا لیکن بس بلاو کہ کبائل نے ابلیس کی بیت کا ادکار کر کے رحمان کے آگے اپنی چبی کو خم کر دیا اور کہا اے اللہ ہماری مدد کر تاکہ ہم انسان کی مدد کر سکیں تو بس دن اور رات کو تقسیم کر دیا گیا زمین کا بٹوارہ ہو گیا دن کو انسانوں کے لیے اور رات کو جنات کے لیے وقف کر دیا گیا اور اللہ نے ایک پرندے کی آواز کا انتخاب کیا اور اس پہ یہ قانون نافذ کیا کہ جب دن کا صویرہ قریب آنے لگے تو وہ جنات کے لیے ایک حق نافذ کرے اپنی آواز سے اثران زبان میں اس آواز کا مطلب ہے کہ تمہارا وقت ختم ہوا وہ انسان کا شروع اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر تعویز جادو انسان پہ اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی اسٹور اور آئی فون ایپ سٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے